منارے پاکستان پر ہونے والا واقعہ ہندوستان ٹائم سے لے کے دیکارڈیاں تک دنیا کے تقریباً ہر اخبار کی زینت بنا جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو کافی انبیرسمنٹ کا سامنہ کرنا پڑا تب سے پاکستان اخلاف یہ پروپو گنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عورتیں گیر مفوض ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دو ٹوپکس پر بات کریں گے ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم لوگ بات کریں گے کہ کیا ریالیٹی میں پاکستان میں عورتیں گیر مفوض ہیں اور دوسری حصے میں آپ کو ایک انٹرنیشنل سٹڈی کے مطلب ہوتا ہوں گا جس میں ایک ریت پیس یعنی زیادتی کرنے والے شخص کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے ایک سٹڈی کی گئی اور ایک کنکروجن یعنی فیصلہ کو نتیجہ نکالا گیا اس سٹڈی کے مطلب ہوتا ہے دوستو جب سے پاکستان میں ٹک ٹوک آئی ہے تب سے پاکستان میں کسی نہ کسی ٹک ٹوکر کی فاہش ریڈیو یا تصاویر سامنے آتی رہتی ہیں ویڈیو کے سٹارڈ میں تھوڑا سا اس پرٹیکولر ایونڈ کے مطلب بات کرتے ہیں چودہ آگست کو منارے پاکستان پر آئیشہ اکرم گئی اس سے پہلے انہوں نے آنونس کیا کہ میں منارے پاکستان آ رہی ہوں اور جو بھی فینٹ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں وہ منارے پاکستان آ سکتے ہیں تب ان کے فینٹ وہاں پہ آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جس طرح کا وہ کونٹینٹ بناتی ہے اس کے بعد اکرارور حسن اور یاسر شامی اس کے ساتھ سیمپتی شو کرنے کے لیے اس کے گھر گئے اور اس کا انٹریو کیا اس کے بعد اس لڑکی نے جتنی ملت سے سیمپتیز آ رہی تھی ان کو کیس کرنا شروع گرن دیا لیکن اس پورے ایون کے پیچھے ایک جڑ فساد کی جڑ جو ہے وہ ٹک ٹوک ہے دوستو ٹک ٹک پر جو لوگ کونٹینٹ بناتے ہیں انہوں میں سے زیادہ لوگ انڈیٹریٹ ہیں اب اس پرٹیکولر ایونٹ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی پوری دنیا میں اس ایونٹ کی وجہ سے بدلامی ہو رہی ہے لیکن یہ لڑکی اس ایونٹ کے تھوہو فیم کمار رہی ہے ان لوگوں کو اس کے کونسیونسل کا نہیں پتا کہ پوری دنیا میں کس طرح پاکستان کا ایونٹ اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے خیر ہم لوگ اپنی ویڈیو پروپلی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ میں ہم لوگ بات کریں گے دی گارڈین کی گارڈین نے اس ایونٹ کے مطلق لکھتے ہوئے دی رائٹرز فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ کے مطلق بات کی جس کے مطلق پاکستان دنیا میں عورتوں کے لیے خطرناک ترین مالکی فیرس میں چھٹے نمبر پر ہے اب اس واقعے کے مطلق دی گارڈین میں جو بحث کی گئی اس کا سٹارٹ دی تھومس رائٹرز کی ایک رپورٹ جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ پاکستان دنیا میں عورتوں کے لیے چھٹا خطرناک ترین ملک ہے اس سے سٹارٹ دی ہے اب ہم لوگ تھومس رائٹرز کی اس رپورٹ کے مطلق بات کریں گے کہ یہ کتنی کریڈیبل ہے دوستو اگر آپ کو تھومس رائٹرز کا نہیں پتا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک چیریٹیول اورگنیزیشن کینیڈا میں قائم ہے جس کا کام یہ ہے کہ یہ جنرلیزم سے ریلیٹیڈ مختلف شوکوں جیسے کلائمنٹ چینج، وومن رائٹس اور ہیومن ریفکنگ کے ایشو کے مطلق بات کرتے ہیں یہ دنیا میں نیوز اجنسی کا one of the biggest نیٹ ورک ہے اتنا کچھ بتانے کا مقصر یہ ہے کہ یہ جو سروے ہے یہ ایک کریڈیبل اورگنیزیشن کی طرف سے کنڈکٹ گیا گیا تھا جی تو اب بات کریں گے اس پرٹیکولر سروے یعنی world most dangerous country for women جس میں پاکستان چھٹے نمبر پہ ہے اس میں اورگنیزیشن کے ایک سروے ایک پرسیپشن پول ہے پرسیپشن پول ایک عام آدمی کا نہیں بلکہ ایکسپرٹس کا جو اس پرٹیکولر فیلڈ میں پوری دنیا کے اوپر اپنی نظر رکھتے ہیں ان کا پرسیپشن پول لیا گیا اس میں تقریباً 584 لوگوں نے اپنا پرسیپشن پیش کیا اس سروے کو stat based نہ رکھنے اور پرسیپشن پیش رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی لڑکی کے اوپر اگر کوئی rape attempt ہو یا کسی لڑکی کا rape ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کی رپورٹ پولیس کے پاس جا کر کریں اس لیے اس میں ایکسپرٹس کو پورا علاو کیا گیا ہے کہ وہ تمام حلات و واقعات کو دیکھ کے اس کی ریٹنگ کریں کہ کونسا ملک عورتوں کے لیے زیادہ خطرنا ہے اب اس سروے کی accuracy کو ثابت کرنے کے لیے میں ہمارے ملک کے ایک نیوز پیپر میں شائع ہونا والی رپورٹ جو کہ ایک گورنمنٹ ادارے نے چاہی کی ہے اس کا سہارہ لگا ہے جس میں آپ کو یہ پورا دعا ہو جائے گا کہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ کتنے ظلم ہو رہے ہیں دیو نیوز میں نومبر 2020 میں رپورٹ شاہیا ہوئی جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے یہ data پلیس، لا انڈ جیسٹس کمیشن، یومن رائٹس کمیشن، وومن فاؤنڈیشن اور مختلف طرح کے سبائی فاؤنڈیشن سے data کو کلیٹ کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ تقریبا ہر دن پاکستان میں 11 عورتوں کو rape کیا جاتا ہے پچھلے چھ سال میں تقریبا بائیس ہزار rape کے cases پولیس کے پاس رپورٹ کی جیو نیوز کے سروے کے مطابق actual میں جو cases اس چھ سال کے دوران ہوئے وہ ان کی تداد ساٹھ ہزار تھی تقریبا اکتالیس پرسنڈ عورتوں نے ہی ان rape cases کے مطلق پولیس میں رپورٹ درج کروائے اس میں سے اٹھارہ ہزار چھ سو نو cases ہمارے خادمیالہ کے صبح پنجاب میں سے تھے خادمیالہ کا صبح اس لیے کہا کیونکہ ان دنوں پنجاب پہ خادمیالہ کی حکومت ہوتی تھی آپ کو سن کے حرانگی ہوگی کہ تقریبا 18% cases ہی prosecution میں گیا ہے اور یہ سن کر اور حرانگی ہوگی کہ تقریبا 77% یعنی 77% cases میں ملزم کو سزا ہو سکی اب اس سے آپ کو ہمارے ملک کے judicial system کا بھی اندازہ ہو جائے گا اب ایک ایسا ملک جس میں روزانہ 11 عورتوں کے ساتھ rape ہوتا ہو اور صرف 0.3% لوگوں کو ہی سزا ملتی ہو اس میں judiciary کا کوئی نظام بھی نہ ہو تو ہم لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں عورت کے ساتھ ظلم ہی ہو جی تو اب آتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف جس میں ہم لوگ یہ بات کریں گے کہ ایک rapist کیوں کسی بچے یا عورت کا rape کرتا ہے اور rapist کی psyche کے مطلق آپ کو بتاؤں گا انٹرنیشنل ہونے والی researches کی روشنی 1976 کو لوس انجلیس کے ایک اخبار میں ایک پی ایچڈی researcher سیمیول ڈی سمیتھی میں نے ایک ایر دیا جس میں انہیں rapist کی psyche کو سمجھنے کے لیے rapist کے انٹرویو درکار تھے جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی rapist جس نے زندگی میں کبھی rape کیا ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے تاکہ میں اس کی psyche کو سمجھ سکو اس کے لیے انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سو جاتا کہ کوئی شخص ان سے رابطہ کرے گا لیکن دن کے ختم ہونے پر تقریباً دو سو لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ان دو سو لوگوں میں سے تقریباً پچاس لوگوں کے انہوں نے complete انٹرویوز کیے جس کے بعد انہوں نے ایک research paper publish کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایک rapist کا motivation کیا ہوتا ہے وہ کس طرح سوچتا ہے ایک چیز جو ان کو ان تمام rapist میں کومن ملی وہ تھی cognitive dissonance یعنی blame the victim جس کے ساتھ یادی ہوئی ہے اسے ہی اس کے لیے blame دنا اس کی انہوں نے مختلف reason بیان کی پہلی reason ان rapist میں سے کچھ rapist پر دنیا میں اتنے زیادہ مظالم ہوئے کہ انہوں نے مظالم کو آگے اس لڑکی تک transfer کر دیا دوسری reason کچھ rapist نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی sex کرنے کی اس کو control نہیں کر سکتے اس لیے جب ان کے سامنے وہ لڑکی آئی تو انہوں نے اس کے ساتھ rap کیا تیسری reason جو کہ بہت کومن ہمارے معاشر میں پائی جاتی ہے وہ ہے وہ لڑکی مجھ سے یہ demand کر رہی تھی یا اس کے کپڑے اس طرح کے تھے کہ میں اس کے ساتھ یہ زیادتی کرتا اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی اس research کے end پہ Samuel Smithyman نے دو مختلف factors بیان کی جو کسی بھی شخص کو rapist بنانے میں مختلف قردار دار کرتے ہیں یہ میں سب سے پہلا factor biological factor ہے biological factor کو سمجھنے کے لیے آپ کسی بھی شخص کی nature کو سمجھ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھنڈی طبیعت کے ہوتے ہیں میٹنی جلدی غصہ نہیں آتا ہے اسی طرح کچھ شخص دنیا میں اس طرح بھی ہیں جن کو کسی بھی عورت کو اس طرح ریپ کرنے یا کسی بھی بچے کو اس طرح ریپ کرنے سے دلی سکون ملتا ہے اس لیے وہ اس طرح کی ریپ کرنے کی گھڑیا حرکت کرتے ہیں اس کو آپ لوگ relate کر سکتے ہیں اس جانب قدل کے اسے جس میں وہ ریپس ہے پروفیشنل ریپس تھا اور اس کو اس طرح کام کرنے سے بہت سکون ملتا تھا اس لیے وہ ان لوگ عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تاکہ اس کو سکون مل سکے بعد میں ان کو مارنا اس کی مجبوری بن جاتا تھا تاکہ وہ ان کا ثبوت نہ دے سکے دوسرا اور سب سے اہم فیکٹر سوسائٹل یا کلچرل فیکٹر ہے یعنی کسی بھی شخص کا محول اس کو ریپس بنانے میں بہت اہم کرتا کرتا ہے یہ سٹڈی عمران خان صاحب کے اس انٹرویو کو بھی سپورٹ کرتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک مرد روپورٹ نہیں ہوتا اس کے اوپر بھی اس کی سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے اسی لیے اس سٹڈی میں بھی یہ کہا گیا کہ جس طرح فہاشی معاشرے میں بڑھتی جائے گی اسی طرح معاشرے میں اس طرح کے ریپ کے ایونٹس بڑھتے جائیں گے کلچرل فیکٹر یا سوسائٹل فیکٹر یعنی معاشرے کا جو فیکٹر ہے اس کو ہم لوگ خود کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح کے فہاشی والے کام اگر معاشرے میں کم ہوں گے تو اس طرح کے ریپ کے ایونٹس بھی معاشرے میں کم ہوں گے سیمیل سمیتھی مین میں اس ریسرچ میں دو طرح کے ریپرز کا ذکر کیا پہلے تھے اوپرچونسٹک ریپرز جن کو کبھی زندگی میں اچانک اوپرچونٹی ملی نیچر ان کی اس طرح ریپ کرنے والا جیسی نہیں تھی لیکن ان کو زندگی میں کبھی اوپرچونٹی ملی میں لاکھا ریپ کرتے ہیں اب جس طرح منارے پاکستان پر ایونٹس ہوا وہ تھے سارے اوپرچونسٹک ریپرز سپیشلسٹ ریپرز نہیں تھے اچانک ان کو موقع ملا تو انہوں نے اپنی حوث کا اس لڑکی کو نشانہ منایا سپیشلسٹ ریپرز ہیں زینب قتل کے اس والے جو کہ اچانک کسی بھی لڑکی کو ریپ نہیں کرتے باکہ پوری طرح پری پلان کر کے لڑکی کو ریپ کرتے ہیں سپیشلسٹ ریپرز کو ہم لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں بائیولوجیکل فیکٹر کے ساتھ کیونکہ ان کی جبلت ہی اس طرح کی ہوتی ہے وہ پری پلان کر کے کسی بھی لڑکی کو اپنی حوث کا نشانہ مناتے ہیں دوسری طرف ہے اوپرچونسٹک ریپرز اس کو ہم لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں کلچرل فیکٹر کے ساتھ کیونکہ منارے پاکستان پر جو ایونٹ ہوا اس میں سارے لڑکے سپیشلسٹ ریپرز نہیں تھے اچانکہ ان کو موقع ملا دونوں نے لڑکی کو اپنی حوث کا نشانہ منا اب اس سٹڈی کا لپے لپاک یہ ہے کہ کلچرل فیکٹر یعنی معاشرہ اور بائیولوجیکل فیکٹر یعنی انسانوں کی نیچر دونوں رول پلے کرتے ہیں کسی بھی شخص کو ریپرز بنانے میں اب ہماری عورت مارچ والی آنٹیاں بائیولوجیکل فیکٹر یعنی انسان کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا پوائنٹ آویو پیش کر رہی ہیں سامنے رکھتے ہوئے ان ٹک ٹوکرز کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا لباس پاکستان میں اس طرح کے امرس ہونے کی وجہ بن رہا ہے یعنی دونوں پارٹیز ایک ایک سٹریم پہ ہیں ایک بچے کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس میں اس کی کیا بے حیائی تھی جس کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس میں ہم لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جس بندے نے اس کے ساتھ زیادتی کی اس کی نیچر ہی اس طرح کی تھی اور اس میں بائیولوجیول فیکٹر پرومیننٹ تھا دوستو ہماری سوسائٹی کو ایک دن میں بدلہ نہیں جا سکتا اگر اسلام کے قوانین کو ہم آج سے امپلیمنٹ کرنا بھی شروع کرتے ہیں تو یہ پرمننٹ سلوشن نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اسلام کے قوانین کو امپلیمنٹ کیا تھا وہ خلافی طور پر بہتر معاشرہ تھا جیسا کہ حضرت عمر کے طور پر ایک ماہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے تو اخلاقیات بہت بڑی چیز ہیں ایک معاشرے کو تبدیل کرنے میں تو اپنی اخلاقیات کو بہتر کریں اپنے بچوں کی تربیت کریں تب ہی اسی طرح کے ایونٹس معاشرے میں کم ہو سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر کسی طرح کی کوئی سیجیشن ہے تو کمیں بوٹس میں ضرور اگاہ کریں اللہ حافظ